ہلو اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ریجنگ گریش کورس کا ایک چارٹر جس کا نام ہے کاؤز اینڈ ایفیکٹ اس پر آپ کو ایکزام میں کوچھا جا سکتا ہے اگر ہم جے کے ایس ایس بی ایکزامز کی بات کرے گی یا جے کے پولیس سبن انسپیکٹر کی بات کرے گی اگر آپ کو اس لیکچر کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوین کر سکتے ہو جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اوکے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس گٹ سٹارٹڈ یہاں پہ دیکھو کی کاؤز اینڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرے گے سو دیر سٹورنٹس لیٹس گٹ سٹارٹڈ فرم دس پوائنٹ اوکے سو آج ہمیں پڑھنا ہے کاؤز اینڈ ایفیکٹ تو ہمارے پاس جب کوسٹین آتا ہے ایکزام میں جب ہمیں کوسٹین آتا ہے تو ہمارے پاس دو سٹیٹمنٹس گیون ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ وان سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ اے اینڈ سٹیٹمنٹ بی اوکے تو میں نے آپ کو اس سے پہلے سٹیٹمنٹ کنکلوجن پڑھایا اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ اینڈ ایزمپشن پڑھایا یہ ہلکا سا ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے صرف کومن اتنا ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو سٹیٹمنٹس گیون ہوتے ہیں سٹیٹمنٹس آپ کو یہاں پہ گیون ہوتے ہیں ٹھیک تو اگر ہم بات کرے گے کاؤز اینڈ ایفیکٹ ان دو سٹیٹمنٹس میں سے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو کاؤز ہوتا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ایفیکٹ ہوتا ہے دونوں میں سے یا تو کوئی کاؤز ہوگا یا تو کوئی ایفیکٹ ٹھیک حالانکہ دونوں ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہے فیلحال آپ سمپلی سمجھنے کی کوشش کرو کہ دو سٹیٹمنٹس آپ کے پاس گیون ہوتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ آپ کا کاؤز ہوتا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو گائز آپ مجھے بتاؤگے کہ کاز کیا ہوا اور ایفیکٹ کیا ہوا میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہاں پہ کلیر کرنے کی کوشش کرو گا میں کہہ رہا ہوں کہ مسٹر ایکس مسٹر ایکس نے کھایا زہر ٹھیک اس نے پوائزن کنزیوم کر لیا تو مسٹر ایکس نے زہر کھا لیا سپوز دس ایس سٹیٹمنٹ ایس سٹیٹمنٹ ایس اوکے جی اور میں پھر بولتا ہوں ایکس اس پرسن کی کیا ہوگی اس پرسن کی ہوگی اس پرسن کی ہوگی سپوز دس ایس سٹیٹمنٹ بھی تو گائز یہاں پہ جب آپ اس پوری کہانی کو پہلے سٹیٹمنٹ اور دوسرے سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ڈیتھ کا کاز بن جاتا ہے زہر کھانا اور زہر کھانے کا ایفیکٹ بن جاتا ہے ڈیتھ ایفیکٹ بن جاتا ہے ڈیتھ یعنی کہ زہر کھانی کی وجہ سے ہوگی ڈیتھ اور ڈیتھ کس کی وجہ سے ہوگی آپ بلوگی سر پوائزن کی وجہ سے ہوگی تو یہ پوائزن یعنی کہ سٹیٹمنٹ ایس کاز اور سٹیٹمنٹ بھی ڈیتھ اور یہ سٹیٹمنٹ بھی کہہ یہاں پہ یہ ایک ایفیکٹ ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے سمجھائیں میری بات are you getting my point سو یہی ہوتا ہے آپ کے پاس دوسر سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے cause اور دوسرا ہوتا ہے ایفیکٹ یا دوسرا cause ہو سکتا ہے پہلا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان شارٹ کہنے کا مطلب ہے دو میں سے ایک cause ہوتا ہے اور دو میں سے ایک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اوکی ڈیر سٹوڈنٹس suppose میں بتاؤ گا میں بتاؤ گا ایک اور ایک زیادہ سے سمجھنے کی کوشش کرے گے میں بتاؤ گیا کہ کسی علاقے میں suppose علاقہ a ہے اور وہاں پہ flood آ گیا وہاں پہ flood آ گیا جو کہ آج انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ٹھیک تو پھر سٹیٹمنٹ b میں نے بتایا کہ اس علاقے میں 100 deaths ہوئی 100 deaths ہوئی یا property کو بہت loss و نقصان ہوا اوکی جی تو پہلا سٹیٹمنٹ اور دوسرا سٹیٹمنٹ جب ہم دیان سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں deaths جو اوکر ہوئی deaths جو ہوئی number of deaths جو ہوئی یہ کس کی وجہ سے ہوئی flood آنے کی وجہ سے تو یہ flood کیا بن جاتا ہے ہمارا یہ والا سٹیٹمنٹ ہمارا پہلا والا سٹیٹمنٹ جس میں flood کا ذکر ہے تو یہ بن جاتا ہے cause and اس کے وجہ سے deaths ہوئی تو وہ بن جائے گا effect اوکی جی تو میں نے آپ کو status میں بھی ویسی یہ پڑھایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھے تھے تو cause and effect اس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم types of options کی بات کرے گے اوپشنز کیا کیا ہوتے ہیں یا تو آپ کے پاس دوسرے سٹیٹمنٹ گون ہوں گے ان میں سے پہلا والا cause ہوگا دوسرا والا effect ہوگا پہلا والا statement cause ہوگا اور دوسرا والا statement effect ہوگا اور جو دوسرا ہے دوسرا option کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ پہلا والا effect ہوتا ہے and دوسرا والا اس کا cause ہوتا ہے یعنی کہ statement b is cause and statement a is effect اوکی جی اور جو تیسرا ہے اس کو میں مارو گے cross بولو گی سر کیوں مارو گے cross کیونکہ یہاں پہ ہمیں دو causes ہے یعنی انڈیویجول cause تو اگر آپ کو کہیں پر انڈیویجول cause ہوتا ہے تو وہ cause کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ effect ہی ہوتا ہے وہ effect ہی ہوتا ہے suppose میں نے ایک ہی statement بولا بولا کہ جاوید احمد کی death ہوگی suppose جاوید احمد جاوید احمد died ٹھیک جاوید احمد died اب یہ اس کی death ہوگی تو یہ statement نہیں ہے کسی چیز سے death ہوگی نا کسی چیز سے یعنی کہ اس کا کوئی cause رہا ہوگا تو اگر آپ کو individual cause ہے تو وہ cause نہیں کہلائے کہ وہ ہمیشہ effect ہوتا ہے اب بولوگی سار یہاں پر تو یہ individual cause ہے cause cause تب ہی ہوگا جب اس کے ساتھ effect given ہوگا جب cause کے ساتھ effect دے کر ہوگا تب ہم اس کو cause کہے otherwise اگر آپ کے پاس دو cause ہو تین cause given ہو یا ایک ہی cause کیوں نہ given ہو اس کو ہم cause نہیں کہے گے وہ ہمیشہ ایک ultimate effect ہوتا ہے جس cause حالانکہ unknown ہوتا ہے اوکی جی تو پھر سے سمجھنے کی کوشش آپ کے پاس دونوں effects ہو سکتے effect one effect two ایک effect دوسرا effect اور ان کے causes بھی الگ ہو سکتے ہیں اتنا clear اور point number five میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے statement a ہے اور وہاں پہ کوئی effect دے کر ہے effect one اوکی جی اور statement b ہے آپ کے پاس کچھ تو وہاں دوسرا effect دے کر ہے لیکن ان کا ایک single cause بھی ہو سکتا ہے میں کہوں گا bomb phٹ نے کی وجہ سے bomb blast ہوا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے دو statements دیے میں کہوں گا bomb blast ہونے کی وجہ سے 50 persons died 50 persons ڈائٹ اوکی یہ ہوگی ایک statement یہ ہوگی ایک statement تو دوسرا statement میں آپ کو یہاں پہ بول سکتا ہو میں بتا سکتا ہوں کہ 10 buildings damaged 10 buildings کو نقصان پہنچ گیا 10 buildings کو نقصان ڈیمیج ہوا ٹھیک تو دیکھو یہ بھی ایک ایفیکٹ کہلائے گی لیکن ان دونوں ایفیکٹ کا cause ایک ہی ہے that is bomb lost so 50 persons died is statement a یعنی یہ ہے effect e 1 اور 10 buildings damage ہوگی تو this will be e 2 یعنی second effect یا دوسرا statement second effect but both the effects have common cause that is bomb lost تو کہنے کا simple سا مطلب میرا اتنا ہے کہ دو الگ الگ effects کا common cause بھی ہو سکتا ہے یا دو الگ الگ effects کا الگ cause بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو پھردر آپ ان questions کو کیسے سمجھو گے کیسے آپ judge کر پاؤ گے کہ کون سے effects کا کیا وہ آپ questions کے سمجھ کی کوشش کروگے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سمجھ جاؤ گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں cause and effect میں ایک important بات میں آپ کو سمجھ کروگے یہاں پہ بس دماغ کو active رکھو suppose suppose دو بجے دو بجے دو بجے آپ نے دو بجے آپ نے swimming start کری کسی ریوار میں ٹھیک ہوتے کچھ لوگ ہیں اس پانی بہت زیادہ تھا اور دو گھنٹے آپ swimming کرتے رہے اور چار بجے چار بجے آپ ڈوب گئے ٹھیک یا آپ نہیں کوئی اور یا ڈوب نہیں گئے بلکہ ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ ہو ٹھیک اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرو پہلے آپ نے swimming کری نا بعد میں ڈیتھ ہو تو swimming کیا ہوگی یہ کاز بن جائے گا اور ڈیتھ کیا ہوگی effect ہو جائے گا لیکن اگر پھردر ہم اس وہ ہمیشہ پہلے کیا رہتا ہے کاز ہی ہوتا ہے جو incident بعد میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا effect ہوتا ہے یا suppose ایک اور example میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو گا دو بجے دو بجے دو بجے کسی شخص کا accident ہو گیا road accident ہوا اور تین بجے اس کی death ہو گئی ہو پہلے کیا ہوا پہلے ہوا accident بعد میں کیا ہوئی death تو ہم کہہ سکتے accident کیا ہے یہاں پہ this is cause and جو death ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بیٹا this is effect آئی بات سامجھ I hope یہ اتنا clear ہوا اب ہم کو بنانے کی کوشش کر گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سارے questions کر لوگے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک example لی ہے آپ کو سمجھانے کیلئے آپ اس کو better طریقے سے understand کرو then اس کے بعد مجھے answer بتاؤ اور باقی جتنے بھی questions میں آپ کو بتاؤگا ایک ایک answer مجھے comment box میں بولنا اور جتنے بھی questions میں آپ کو یہاں پہ کراؤ گا آپ اپنا comment box میں بتاؤ مجھے کہ آپ سے کتنے کرکلی سالو ہوگئے اوکی جی چلو question number one statement a is given کہتا ہے a police inspector was killed by some unknown gunman during an operation کہتا ایک police inspector مارا گیا ٹھیک تو اس کو کس گول مارے ایک unknown gunman لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایک sub inspector مارا گیا اوکی جی چلو statement دوسرا جب ہم پڑھتے statement a تو ہم پڑھ لیا دوسرا ہم سمجھ کی کوش کرتے دوسرا government granted government granted financial aid of rupees 10,000 to sub inspectors family अब government ने financial aid दिया 10,000 रुपे का क्योंकि सस्ती जान थी बेचारी की तो 10,000 रुपे उसकी family को ठीक तो अब मुझे बताओ कौन सा statement cause है एंड कौन सा statement यहाँ पे effect होगा तो आप बोलो सार यह तो बिल्कुछ simple है पहले death हो गई और death की वज़े से उनको पैसे मिले 10,000 रुपे गौवर्मेंट में दिये तो आप कह सकते हो सर जी यह भी कोई पूछने वाली बात है यह जो पहला वन आप पढ़ो और इसको सालो करने की कोश्च करो हाला कि मैंने प्रिवेस एर क्वेस एजिट किया है यह आप देख सकते हो यह पे तो लेकिन क्वेशन नमबर फरस्ट से हम स्टार्ट करेंगे चलो जी क्वेशन नमबर फरस्ट पहला क्वेशन हमारे पास रिजिटेंट रिपोर्ट और इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटीज इन दे एरिया तो लोकल पुलीस सेटेशन कहता है जो रिजिटेंट बाइ सेर्चिंग दे अबस्जेंस ओफ दे सस्पेक्टिद इंडिविजवल और कुछ लोग को गिरिफ्तार कर लिया गया एरिस्ट कर लिया गया कुछ लोग को नहीं कुछ क्रिमिनल थेक तो आप मुझे पताओ पहले क्या हुआ पहले तो रिपोर्ट हुआ न तो ये क्या बन जाएगा पहला स्टेट्मेट कॉज और दूसरा दूसरा क्या जब रिपोर्ट हुआ और उसके बाद कारवाई शुरू हुई और कुछ लोग को एरेस्ट किया गया सो ओप्शन भी स्टेट्मेंट से भी विल बी दे एफेक्ट ओके ये क्वेच्चन सालो सो क्वेच्चन नमबर टू बनानी की कोश्च करो यहां पे जहां पे आपको मिलेगा स्टेट्मेंट ए क्याता है गोवर्मेंट हैज अवर्ड़िद हाई स्टेक रिवार्ड सिकिम फार सच परसंस हूं में प्रोवाइड अनी इन्फोर्मेशन अबाउट दा सस्पेक्ट ओके जी कहता है गोवर्मेंट ने इनाम रखा अगर कोई भी शाखस सस्पेक्ट जैनकि मुझरिम जो होते क्रिमिनल्स जो होते है उनके बारे में कोई इन्फोर्मेशन देंगे तो ठीक लेकिन दूसरा स्टेट्मेंट है जब हम देखते है कहता है दूसरा स्टेट्मेंट हमारे पास फॉर मिम्बर्स अफे फैमिली वर बॉर्टली मुडर्ड बाई अनाइडेंटिफाइड गन्में कहता है एक ही फैमिली के चार अफरादों को बुरी तरीके से मतलब मारा गया उनका मुर्डर किया गया किस के दौरा किसने किया अनाइडेंटिफाइड गन्में تو پہلے کیا ہوا پہلے ہوا مطلب attack اس کے بعد انہوں نے کیا رکھا ایک reward رکھا ان لوگوں کے لیے جو شکایتیں کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ option b statement b ہے ہمارے پاس cause and statement a ہے ہمارے پاس effect statement a is effect یہ question clear ہوا question number 3 بنانے کی کوشش کرو again very simple question ہے بس بنانے کی کوشش کرو کہتا ہے there have been there have been sporadic events of situne pelting throughout the day in the affected areas of the city کہتا ہے پتھر بازی چل رہی تھی پتھر بازی چل رہی تھی اور بہت کچھ events بھی ہو گئے ٹھیک کچھ واقع پیش آگئے پتھر بازی کے affected area کسی city کا suppose sit نگر لیتے ہیں یا ہمارا گاندر بل لیتے ہیں تو option b statement b ہے ہمارے پاس اس میں کیا کہتا ہے many wounded people were brought to the nearby hospitals from the affected areas of the city اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ question میں اس question میں کون سا cause ہے and کون سا effect ہے ٹھیک تو کیا ہوتا ہے یہ جب statement a جب آپ پڑھتے ہو تو پتھر بازی ہوتی ہے تو کو یہ cause ہے and statement b اس پتھر بازی کی وجہ سی کیا ہوئے لوگ زخمی ہوگے اور ان کو hospital میں پہنچا گیا پہنچایا گیا so statement b will be the effect اوکے جی چلو اب question number 4 previous year کا as it is question میں نے لیا ہے بس ان کو ہم بنانے کی کوشش کرے گے یہاں پہ آسانہ سنسی questions ہے تو آپ مجھے بتاؤگے کون سا statement cause ہے and کون سا statement effect ہے ہمارے پاس اوکے جی چلو پہلا statement سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پہ کہتا ہے many people left from the city from their native places during the summer month بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری دوسری جگہ پہ چلے گئے گرمی کے موسم میں summer month میں ٹھیک تو پھر statement b ہے ہمارے پاس statement b ہمارے پاس کہتا ہے many tourists gathered in the city during summer month بہت سارے tourists جو ہیں وہ gathered ہو گئے کہاں پہ summer month میں اس city میں اب آپ مجھے بتاؤ یہ ایک قسم کا effect ہے یہ دوسرے قسم کا effect ہے ٹھیک ٹھیک ٹورسٹ آگئے مزے کرنے کیلئے ٹھیک لوگ باغ گئے ان کو سزا کی وجہ سے یعنی کہ گرمی کی وجہ سے یعنی کہ یہ بھی ایک effect ہے یہ بھی ایک effect ہے statement a کوئی effect ہے suppose e1 and statement b الگ effect e2 لیکن یہ لوگ مزے کیلئے آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ summer month میں مزے لینے ہیں مزا کرنا یہاں بہت مزا ہے سرنگر میں تو یہ cause e2 cause کچھ c2 ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے اور e1 cause کچھ اور ہی ہے یعنی گرمی کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے shift کیا یہ جو دو effect ہے ان کے الگ causes ہو سکتے ہیں آئے بات سامش آئے بات سامش next question number 5 کو بنانی کی کوشش کرو again کوشش دیکلیر دی 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 میجر فیسٹیویل کے سارے سکولو نے سارے سکولو نے اگلی دن کیا منائی ہولی دی ساری فیسٹیویل کیا منائی ہولی جی اور یہ ہو گیا سبوز ہمارا سیٹیٹمنٹ اے اور ہمارے پاس سیٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس اللہ the colleges declared holiday on the next day of the major festival اب آپ مجھے بتاؤ یہ بھی وہی بات یہ بھی وہی بات ٹھیک یہ بھی وہی بات یہ بھی وہی بات لیکن لیکن یہاں پہ statement a میں بات کریں گے تو effect پڑھتا ہے schools پہ تو اس effect کو ہم نام رکھیں گے e1 and statement b میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ effect پڑھ رہا ہے colleges میں اور ہم اس effect کو رکھیں گے نام e2 لیکن effect تو ایک common چیز سے پڑھ رہا ہے وہ کس چیز سے پڑھ رہا ہے festival سے پڑھ رہا ہے major festival جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک same effect ان پر پڑھتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا cause جو ہے ان کا ایک ہی cause ہے ایک single cause ہے ان کا اگر آپ یہاں پہ ان کو ایک same effect بھی مان سکتے ہو لیکن ان کا ایک ہی common cause ہے ان کا common cause ایک ہی ہے تو common تو ایک ہی ہوتا ہے ویسے تو cause ان کا ایک ہی ہے that is common cause چلو question number six question number six ہے آپ کی screen پر کچھ اس طرح سے simple سا question ہے بس سمجھنے کی کوش کرو question کو بناو statement a ہے آپ کے پاس کہتا ہے most of the students enrolled themselves for educational tour scheduled for next month کہتا ہے زیادہ تر بچوں نے enroll کروایا خود کو enroll کروایا کس لیے جو کی ایک tour educational tour ہونے والا ہے اگلے مہینے سپوز یہ مہینہ چل رہا ہے august and september میں کوئی کوئی educational tour ہونے والا ہے تو اس لیے students نے خود کو enroll کروایا یہ ہوگی ایک بات تو یہ ہمیں ایک effect ہی نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک تو دوسرا effect دیکھنے کی کوش کرے گی یعنی کہ statement b کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرے گے جو کی ہے the school authority cancelled the educational tour scheduled for next month اب school authority نے کیا 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 جو educational tour ہونے والا تھا سپٹمبر کے مہینے میں یعنی کہ next month میں اس کو cancel کیا اس کو cancel کر دیا ٹھیک تو اب آپ مجھے بتاؤ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ game کیا چل رہا ہے statement a statement b اوکے جی اور یہ کیا ہے e1 یعنی کہ ایک effect یہ کیا ہے e2 یعنی کہ دوسرا والا effect لیکن ان کے causes اس کا cause کچھ اور تھا اس کا cause تھا education tour ہونے والا ہے اور چل رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے two or e2 نہیں ہو سکتا یعنی effect two جو پڑا وہ دوسرے cause سے پڑا یعنی کہ یہاں پہ دو effects ہے اور دونوں effects کے الگ الگ causes ہو سکتے ہے that is done ہو گئے یہ question done 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 question number seven کو بنانے کی کوشش کرو again simple question ہے خود کرنا do to yourself ٹھیک چلو جی question number eight question number eight یہاں پہ آپ کی screen پر ہے کہتا ہے a statement a ہے ہمارے پاس کہتا ہے the road traffic between the two towns in the state has been disrupted since last week کہتا ہے جو دو ٹاؤن تھے جو دو ٹاؤن تھے ان میں جو road traffic تھا وہ disrupt ہوا ہے وہ disrupt ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوتے آ رہا ہے کب سے since last week پچھلے ہفتے سے last week سے تو statement b we have the real traffic between the two towns in the state has been disrupted since last week اب کیا ہے یہاں پہ real traffic disrupt ہوا ہے اور یہاں پہ road traffic disrupt ہوا ہے ٹھیک تو اس کا answer کیا ہو سکتا ہے اس کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھو guys یہاں پہ effect one یہاں پہ effect two ٹھیک this is statement a this is statement b لیکن cause کیا ہو سکتا ہے since last week last week تو کوئی موسم کا cause بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ کیا ہے last week دونوں میں mention ہے last week دونوں میں mention ہے تو اس کا ایک ہی cause single cause ہے آئی بات سمجھ ہو سکتا ہے article ٹوٹا ہو ہو سکتا ہے bump دماغہ ہوا ہے bump بھٹا ہو ہو سکتا ہے پتھر بازی ہوتی ہو یا ہو سکتا ہے weather conditions کچھ خراب ہو last week سے تو یعنی کہ cause تو common ہے لیکن effect ہے الگ الگے effect الگ الگے کیوں ہے یہاں پہ road traffic disrupt ہوا اور یہاں پہ rail traffic disrupt ہوا so we put e1 and e2 okay جی چلو question number nine question number nine you have very simple question تو اس کو بنانے کی کوشش کرو again بہت ہی آسان سا question کہتا ہے heavy showers are expected in the city in the city areas during next 48 hours کہتا ہے بارش heavy showers بارش کو ہی کہتا ہے نا تو کہتا ہے یہ expected ہے کہ next 48 hours اگلے 48 گھنٹے میں ہو سکتی ہے ٹھیک تو یہ ہو گئے پہلا دوسرا دوسرا دے انٹر کلب کرکٹورنمنٹ schedule for the week was called off کہتا ہے کہتا ہے جو انٹر کلب کرکٹورنمنٹ چل رہا تھا یا جو اگلے week یا ایک week تک چلنے والا تھا اس کو بند کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا تو آپ مجھے بتا کیوں بند کر دیا گیا تو یہ بھی ہے آپ کے پاس تو یہ کیا ہے بولو گی sir this is effective ٹھیک لیکن کیوں بند کر دیا کیونکہ expected ہے کہ بارش ہونے والی ہے نیکسٹ 48 hours تک یا نیکسٹ 48 hours میں تو یہاں پہ جو a statement ہے وہ کیا ہوگا cause ہوگا so statement a is cause and statement b will be the effect okay so question number 10 کو بنانے کی کوشش کرو اب اگر آپ سے questions نہیں بن دے ہے تو ایک کام کرو آپ مرگا بن جاؤ سیدھے سیدھے خود کو خود ہی punishment کرو میں تو یہاں سے digital بتائی کر نہیں سکتا آپ کیا کرو چلو question number 10 کو بنانے کی کوشش کرو آپ کے پاس ہے statement a and statement b you have given here okay تو اگر آپ دیکھ سکتے ہو government has decided to distribute part of their food grain stock throughout public distribution system to people below poverty line اب انہوں نے decide کیا کہ یہ کچھ food grain provide کرے گی کن لوگ کو جو بلو پاورٹی لائن سے جو بلو پاورٹی لائن سے بلونگ کرتے ہیں بی پی ایل اوکے تو وہاں سے اور اس کے بعد دوسرا statement ہے ہمارے پاس there has been bumper creep crops for the last two seasons اب یہاں پہ bumper creep crops ہے گوروٹ کے باس بہت زیادہ راشن ہے creep crops ہے اور یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کو distribute کرنے کی بات کر رہے ہیں تو statement a میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا ایفیکٹ ہے اور statement b میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری قسم کا ایفیکٹ ہے یہ جو دوسری قسم کا e2 ایفیکٹ ہے یہ اس کا کاز کچھ الگ سا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسانوں کی محنت ہے بم پر خریب crops ہو گئی last two seasons تو اس کا الگ کاز ہے اور جو e1 ہے اس کا تو آپ کو کاز پتا ہی ہے گریب لوگوں کو یہ کیا کرنے چاہتے ہیں مطلب distribute کرنے چاہتے ہیں راشن تو اس کا کاز کچھ الگ ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں statement یہاں پہ ایفیکٹس ہے الگ الگ ایفیکٹس ہے اور ان کے کاز بھی الگ الگ ہے ان کا کوئی common کاز نہیں ہے ٹھیک تو اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا تو اب آپ ایک کام کرو گے question number 11 do yourself اور اس کا آنسر مجھے چاہیے کہاں پہ ہاں وہی پہ comment box میں question number 12 خود بناو گے اور اس کو میں لکھو گا homework ٹھیک اور question number 13 جو ہے یہ بھی خود ہی کرنا ہے میں کچھ نہیں کرو گا do yourself and question number 14 بھی خود ہی کر لینا ٹھیک یہ بھی آپ خود ہی کر لینا and question number 14 تو یہاں پہ repeat ہوا ہے sorry 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 and question number 15 اب یہ شاید ہاں یہ last question ہے تو میں یہاں پہ question number 15 آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو گا چلو جی question number 15 کو ہم یہاں پہ سمجھیں گے statement a ہے ہمارے پاس the government has increased the prices of petrol and diesel by 10% with immediate effect کہتا ہے government نے government نے petrol کے دامو کو چڑھایا increase کیا کتنی percent سے 10% سے with immediate effect یعنی کہ بہت جلدی ایسا ہونے والا ہے اوکے جی statement b ہے ہمارے پاس کہتا ہے the oil producing countries have decided to increase the crude oil production by about 20% during the next quarter کہتا ہے جو oil producing countries ہے انہوں نے decide کیا کیا ڈیسایڈ کیا کہ وہ بڑھائے گے to increase crude oil production وہ crude oil production کو کیا کرے گے ان کے داموں کو بڑھائے گے by about 20% کتنا بڑھائے گے 20% during the next quarter جو اگلے تین مہینے آنے والے ہیں ٹھیک اس میں اوکے جی تو اب ہم دیکھتے ہے کہ یہاں پہ بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں یہاں بھی بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں ٹھیک کیوں بڑھ رہی ہے وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا اوکے تو ہم کہہ سکتے ہیں statement a ہے یہاں پہ ایک effect statement b ہے یہاں پہ دوسرا effect یعنی کہ دونوں statements effect ہے اور ان کا cause ایک ہی ہے suppose COVID-19 ہے ان کا cause COVID-19 suppose COVID-19 ان کا cause ہے ایک single cause ہے common cause ہے ٹھیک تو یہ common cause کی وجہ سے کیا ہوا گورنمنٹ پر بھی effect پڑا اور گورنمنٹ نے decision لے لیا کیا لیا ہم 10% چڑھا رہے ہیں پیٹرول میں اور جو oil producing countries ہیں انہوں نے بھی decision لیا کیا لیا کہ ہم crude oil production کو بڑھائی گے لاغ بگ 20% سے کیوں کیونکہ rate ان کو زبردست ملے والا ہے یہاں سے تو ایک ہی reason ہو سکتا ہے COVID-19 okay جی تو ان کا ایک ہی cause ہے دو statements کا ایک single cause ہے تو جب single cause ہوگا تو دونوں statement جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے effect ہوں گے okay جی چلو اب میں آپ سے یہ ایک important بات یہاں پہ share کرنے والا ہوں آپ کا جتنا بھی مجھے contract ملا تھا پڑھائنے کا لگ بگ می نے 70% complete کیا ہے 70% complete کیا ہے آپ کا crash course crash course تو جو آپ کا جو آپ کا next lecture رہنے والا ہے جو آپ کا next lecture رہنے والا ہے وہ میں کراؤ گا آپ کو sitting arrangement and done اس کے بعد جو next ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤ گا وہ میں آپ کو sitting arrangement والے chapter کے بعد بتاؤ گا تو خلال آپ ان lectures کو enjoy کرو اور زیادہ سے زیادہ practice کرو ابھی کوئی بھی book خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے notification آتی ہے میں آپ کو book سارا study material بتاؤ گا آپ آرام سے ایک ہی منت میں ہے ٹھیک جی کے کو چھوڑ کر جی کے کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف ایک سے دو منت میں ایک سے دو منت میں within one to two منت آپ انگلیش reasoning اور maths کو with 100% accuracy کے ساتھ prepare کر سکتے ہو اور 90 to 100% آپ exam میں سکھو اور بھی کرو گی سو ملتے ہیں next lecture میں ابھی تک کے لیے bye bye take care اللہ حافظ اور محنت کرتے رہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نصہ معلوم